بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش و آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ چوکلٹ کےک کی ریسپی لے کر آئیں گے جو بغیر اون کے بنائیں گے تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا تو آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے میں نے لے لیے بلینڈر جار اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں تین عدد انڈے ہیں میرے پاس تو وہ ڈال کر ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے انڈے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں بلینڈر میں یہاں پر میں نے ایک کپ جو اس میں پاودر شگر ڈال آئے اگر آپ کے پاس شگر پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں ہرملچینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی کپ سے میں نے یہ ساری میرمنٹ کی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہی کپ سے میں نے اس میں اس میں اوائل کا ڈال دیا ہے اور ایک کپ اس میں جائے گا دودھ کا اگر آپ کے پاس میرمنٹ والا کپ نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے گھر کا کپ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ساری چیزوں کو میں نے ڈال کر اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائیں گی تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ونیلہ ایسن کے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ونیلہ ایسن ڈال کر ایک منٹ تک اس کو بھی چلائیں گے چلا کر اس کو ہم نے بس دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب آتے ہیں میدے کی طرف تو میدہ یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس کو ہم چھننے سے اچھے طریقے سے چھان لیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے بیکنگ پاورڈر کا ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون اس میں کوکو پاورڈر کے ڈال کر اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو چھان لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں ساری جو ہیں اچھے طریقے سے میں نے چھان لی ہیں اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کر کے تو پھر ہم اس میں جو مکسر ہم نے بنایا ہے وہ ڈال دیں گے ایسے ہی پہلے میں نے آدھا ڈال آئے تھوڑا سا بچا دیا ہے اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے ویسے تو جتنی چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ اس کے حساب سے بالکل پرفیکٹ تھی یہ دیکھیں وہ بھی میں نے ڈال دیا جو بچ گیا تھا تو میں بیکنگ میری اتنی پرفیکٹ نہیں ہے تو اگر آپ کو میری بیکنگ اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ مکسر ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس میں میں نے پتیلی میں میں نے ڈال دیا تھا ساتھ میں گریس کر دیا تھا ساتھ میں اس میں بٹر پیپر لگا دیا تھا اگر آپ کے پاس مول نہیں ہے تو آپ کو اسی گھر کی پتیلی آپ سے اس میں بنا سکتے ہیں پتن اچھے طریقے سے ساف کیجئے گا تو یہاں پر اس سٹک سے اچھے طریقے اس کی جو ہوا وغیرہ ہے وہ بھی نکال دیجئے گا تو اب یہ بالکل تیار ہے بیک ہونے کے لئے تو پتیلے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے اب اس میں رکھ دیں گے اب اس کو بیس منٹ تک ہم نے چیک نہیں کرنا بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے اور چالیس سے پینتالیس منٹ ہمارے لگیں گے اس کے بیک ہونے میں اب چوکلٹ سوس بناتے ہیں تو ایک کپ میں نے دودھ کے لے لیا تھا اور چار ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکو پاورڈر کی اور چار ٹیبل سپون اس میں میں نے چینی کے ڈال کر اس کو ابھی اچھے طرح مکس کرنا ہے ابھی چولے پہ اس کو نہیں رکھا تاکہ اس کی گھٹیاں وغیرہ جو ہیں اچھے طریقے سے ختم ہو جائیں یہاں پر یہ دیکھیں ابھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو پھر اس کو چولے پہ رکھنا ہے ابھی چولے پہ میں نے نہیں رکھا اب چولے پہ رکھ دیا مکس ہو گیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم پکائیں گے تین سے چار منٹ تک کہ یہ اچھا سا گاڑا سا اس کا سوس ریڈی ہو جائے اس میں میں نے ڈال دیئے دو ٹیبل سپون چوکلٹ کوئی سی بھی آپ ملکی چوکلٹ جو ہے کوئی سی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کا فلیور ذرا اچھا سا آ جائے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے تین سے چار منٹ تک اس کو پکانا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اب یہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر اس کو ہم نے فریج میں تھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے اب چلتے ہیں چالیس منٹ ہو گئے تھے اب کیک کو چیک کرتے ہیں کیک جو ہے بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم نکال دیں گے باہر یہاں پر یہ دیکھیں ابھی بہت گرم ہے اس کے جو بٹر پیپر ہے وہ اتار دیں گے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے کیک ہمارا کیک کیا شکل آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست بنا ہے کوئی بھی کیک ہمارا ذرا سا بھی جلا نہیں ہے اور یہ اتنا سوفٹ بنا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے بغیر اون کے ہم نے کیک بنایا ہے تو یہاں پر آب آتے ہیں اس کی کریم کے لئے تو یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے ویپنگ کریم لے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے بیج کریں گے بیٹ کرنے کے بعد جو چوکلٹ سوس ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے چوکلٹ سوس جو ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم آپ نے نہیں ڈالنا میں نے اس کو نورمل ٹمپریچر پر تھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تو پھر اس کے بعد استعمال گیا ہے اب جو ہے کیکی میں نے کٹنگ کر لی تھی اس کے اوپر میں نے کریم لگا دی ہے اب اس کے اوپر پھر کیک پیس رکھے اوپر ہم نے دودھ سے اچھے طریقے سے اس کو سوپ کر دینا ہے پھر اوپر اس کے کریم لگا دی نہیں ہے اگر اوپر تھوڑی میرے پاس چوکلٹ چپ پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی میں اس کو اوپر لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہیں تو لگا دیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوسرا بھی اوپر ہم نے اس کے تین ہے سے میں نے کٹ دیا تھا تو وہ اس کے اوپر پھر لگا کر اس کے اوپر جو چوکلٹ سیرپ بنایا تھا وہ اوپر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے سارا جو ہے ہم نے اس کے اوپر پھلا دینا ہے یہاں پر چوکلٹ سیرپ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب یہ میرے پاس چوکلٹ تھی تو میں نے اس کو گریش کر دیا تھا تو یہ اوپر ڈال رہی ہوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بالکل نہ بھولا کریں آپ بتائیے کہ کہ آپ کو میرا کیا کیسا لگا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ